اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹشو آپ کے ساتھ بہت بڑی اپ ڈیٹس شیئر کرنا جارہاں جی پاکستان کو مل چکا ہے اس وقت ایک نیا بابا رازم آخر جی نیا بابا رازم بھئی ہے کون جو پاکستان ٹیم کو ہی ملے ہیں تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا اس کے علاوہ شرجیل خان اور آپ کے پیارے دولار ہے محمد آمیر کی واپسی کو لے کر بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کروں گا کہ آمیر کی واپسی کا اور سرزیل کی واپسی کا سیدھ گیا ہے تو مکمل تفصیل سے آپ کے ساتھ جنتمام اپ ڈیٹس شیئر کرنا جارہاں تو سب سے پہلے اگر جی آپ کے ساتھ نئے نویلے بابا رازم کی بات کرنے ہو تو جیا دوستو بندے کے اندر دم ہے بہت ہی پیارا قسم کا بلے باز ہے یار شویب ملے کا ہی بتی جائے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نوجوان بلے باز محمد حریرہ کی بات کرنے جاروں بڑے سٹیج کے اوپر ایک بڑا ڈبل ہنڈرڈ بنایا ہے محمد حریرہ نے دو سو اکیس ٹرانس کی بے ترین انڈنگز کے لیے ہے قیدی آزم ٹروفی کے فائنل کے اندر اگینسٹ سیندھ اور محمد حریرہ نے چونتیس چوکے تھرٹی فور چوکے اور اس کے علاوہ دو چھکے اس نے لگایا ہے بہت لا جواب قسم کی انڈنگز کے لیے ہے بہت سٹائلش کاؤا ڈرائی براب ہر قسم کی شارٹس کلتے ہیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بائی پاکستان کا دوسرا باور آزم بننے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جی محمد آمیر اور سرجیل خان صاحب کا سیندھ جی ہے شرجیل خان کے لیے گوڈ نیوز جی ہے کہ سرجیل خان کو پی سی بے جب وہ گرین سنگنل دینے جارا اس کی وجہ جی ہے کہ سرجیل خان پی سی بے کے لیے نہیں بولا پی سی بے کا گیسٹ نہیں گیا خاموش رہا اس نے اچھی پرفارمس دکھائی بھی تو وہ پی سی بے کا گیسٹ نہیں گیا وہ خاموش رہا تو اب انشاءاللہ شرجیل خان کو پاکستان ٹیم میں موقع دیا جائے گا جو پاکستان کی اگ پر لی آنے والی کم از کم جو ٹی ٹوینٹی سریز ہی ہوں گی اس میں آپ سرجیل کو ان ایکشن دیکھ پائیں گے اس کے ناوہ جی اگر بات کر لیں محمد آمیر کے تو آمیر صاحب پہلا قدم آپ کو خود اٹھانا ہے یعنی کہ آمیر کو پہلا سٹر اٹھانا پڑے گا کون کو ریٹائرمنٹ خود واپس لینی پڑے لینی پڑے گی جب تک وہ ریٹائرمنٹ واپس لیتے تو ان کے لیے آسانیہ نہیں ہوگی لیکن آمیر کے لیے کم از کم پی سی جب وہ تھو اگر آپ کو اپ ڈیٹیں چلیں گے تو لائک کا دنا چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب پلیز کر دیں